بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے پاور لیفٹنگ ایک بہت خطرنا کھیل ہے جس میں ویکتی کا شکتی شالی ہونا بہت آوشک ہے پاور لیفٹنگ کا جوکم پورش بھی کم اٹھاتے ہیں کیونکہ اس میں جوٹل ہونے کی سمبھاہ میں جادہ ہوتی ہیں لیکن سولن کا گہنا سود کے لیے پاور لیفٹنگ مانو بچوں کا کھیل ہے اور وہ جہاں بھی جاتی ہے وہاں سے جیت کر ہی لوٹتی ہے حال ہی میں پالنپور میں ہوئی راسکسٹر کی پرتیوگیتہ میں بھی گہنا نے نہ کیول اچھا پرداشنگ کیا بلکہ گولڈ میڈل خاصل کیا جس کی وجہ سے آج گہنا کا پریوار بہت خوش ہے پاور لیفٹنگ ایک بہت خطرنا کھیل ہے جس میں بیکتی کا شکتی شالی ہونا بہت آوشک ہے پاور لیفٹنگ کا جوکم پورش بھی بہت کم اٹھاتے ہیں کیونکہ اس میں چوٹل ہونے کی سمبھاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن سولن کی گہنا سود کے لیے پاور لیفٹنگ مانو بچوں کا کھیل ہے اور پی جہاں بھی جاتی ہیں بہاں سے جیت کر ہی دم لیتی ہیں حال ہی میں پالمپور میں ہوئی راسکسٹر کی پرتیوگیتہ میں بھی گہنا نے نہ کیول اچھا پرداشنگ کیا بلکہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا جس کی وجہ سے گہنا کا پریوار بہت خوش ہے ادھک جانکاری دیتے ہوئے گہنا سود نے بتایا کی شروعاتی طور پر بہت جیم جائے کرتی تھی بہاں پر جیم ٹرینر نے ان کی پرتیوہ کو پہچانا اور انہیں پاور لیفٹنگ کرنے کے لیے پریریت کیا انہوں نے کہا کہ پاور لیفٹنگ کیونکہ ایک لیگ سے ہٹ کر کھیل ہے اس لیے شروعاتی طور پر کسی نے بھی اس کے لیے پروت ساہت نہیں کیا لیکن انہیں اپنے اوپر بشواس اور پاور لیفٹنگ کے پرتی لگن تھی اس لیے انہوں نے اس کھیل کو کھیلا اور اپنے آپ کو ثابت کیا کہ بے اس کھیل کے لیے ہی بنی ہے اور شہرواسیوں کا بھی جس کے بجے سے انہیں ہیماچل کی strongest girl کا خطاب بھی ملا ہے میرا نام گہنا سودھ ہے میں سولن کی رہنے والی ہوں اور میں پچھلے دو سال سے ایک پاور لیفٹر ہوں پہلے میں ہیماچل پردیش پاور لیفٹرز ایسوسییشن کے انڈر کھیلتی تھی اب میں انڈین پاور لیفٹنگ فیڈریشن کے لیے کھیلتی ہوں اور اس سال پالنپور میں جولائے میں ایک پاور لیفٹنگ کامپیٹیشن کا اس میں میں ہماچل پردیش کی strongest girl بنی میں جم جاتی تھی ریگولر اور جم جاتے ہی وہاں مجھے کہا گیا کہ آپ strong ہیں اور آپ اس گیم میں اچھا کر سکتے ہیں تو مجھے لگا کیوں نہیں پھر میں نے کوشش کی میری کوچز نے میرا بہت سہارا دیا مجھے بہت اچھے سے سکھایا مجھے سب کچھ میری کوچز نے ہی سکھایا پہلے تو سب کو لگتا ہی ہے کہ یہ بڑی out of the way گیم ہے اور کہ لڑکیوں کی participation کم ہے اور سب سوچتے ہی ہے کہ کسی اچھی یہ میں جائے کسی ایسی گیم میں جائے جس میں سکسس رہ زیادہ ہو پر پھر جب میری achievements ہوئی میں نے competitions جیتے cash price جیتا تو پھر ماما باپا نے کافی ساتھ دیا شروعات تو میں نے district level سے ہی کی تھی سولن میں جب inter gym competition ہوا تھا 2017 میں وہاں سے میں نے شروعات کی اور جتنے بھی competition ہوئے بھگوان کی دیا سے سب میں ہی medals آئے اور اس کے بعد ہم نویڈا میں گئے تھے fit line classic شیرو classic اور indian powerlifting federation کا senior national ہمارچل پردیش پاور لفٹرز association کا کافی سارے competitions ہوئے سب میں میڈلز آئے آگے بھی game تو continue ہی رہے گی کوشش کریں گے national international level تک جائیں تو یہ تھا زنبر کارکن پھر حاضر ہوں گے نئی قطعیف ویڈیوں کے ساتھ آپ جڑے رہیے ایچ ٹوڈے کے ساتھ نمشکار